یہ جو سب نئی کارنامے کراچی میں ہو رہے ہیں اس کارنامے سے آپ کو لگتا ہے کہ کچھ صحیح چیز برامت ہوگی یہ جو کراچی میں کوشش ہو رہی ہے یہ اسلام آباد میں ہم نے دیکھا آٹھ مہینے پہلے ہوئی تھی ایمکی ایم کے تمام دھڑوں کو اکٹھا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے تصور یہ ہے کہ شاید یہ جب اکٹھے ہو جائیں گے تو لوگ ان کے ساتھ آ جائیں گے ایسا نہیں ہونے والا یہ جو سب نئی کارنامے کراچی میں ہو رہے ہیں اس کارنامے سے آپ کو لگتا ہے کہ کچھ صحیح چیز برامت ہوگی یا ہو بھی پائے گا یا نہیں کیونکہ یہ پہلے بھی ہوا تھا پھر ڈائی بجے دونوں نے آ کے دونوں طرف سے پریس کانفرنس ہوئی اور ایک دوسرا پر وہ وہ بوچھ آڑ کی کہ آپ کو بھی اچھی طرح یاد ہوگا دیکھیں بہت بہت شکریہ آپ کے وشز کا آپ کو بھی نیا سال مبارک ہو یہ جو کراچی میں کی کوشش ہو رہی ہے یہ اسلام آباد میں ہم نے دیکھا آٹھ مہینے پہلے ہوئی تھی جب پی ڈی ایم کو کٹھا کیا گیا اور وہ عمران خان کو توڑنے کے لیے تھا اس کی حکومت کو تو انہوں نے چلتا کر دیا لیکن اس کے بعد آپ دیکھیں کہ عوامی طور پر کتنی پذیرائی ہوئی اور یہ جو کوشش تھی ساری اسٹیبلشمنٹ کی وہ اگر ہم اس کا پیمانہ بنائیں عوام کی عدالت تو وہ وہاں پر بالکل ناکام ہوا اب اسی طرح یہ ایمکی ایم کے تمام دھڑوں کو کٹھا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور تصور یہ ہے کرنے والوں کا کہ شاید یہ جب اکٹھے ہو جائیں گے تو لوگ ان کے ساتھ آ جائیں گے ایسا نہیں ہونے والا پی ڈی ایم نے آٹھ مہینے کوشش کر لی عمران خان کو سیاسی طور پر ان کی پوزیشن کو کمپرومائز کرنے کی کچھ ان کی پاپولیٹی گھٹانے کی کچھ نہیں ملا عمران خان روزانہ پاپولر ہو رہا ہے اور آج ہم نے اسلام آباد میں دیکھا جہاں بدیارتی انتخابات کا معاملہ تھا لوگ خود سے پتا تھا کہ نہیں ہو رہا ہے پھر بھی ہزاروں کی تعداد میں پولنگ سٹیشن پر گئے اور پی ٹی آئی کا جھنڈا انہوں نے تھاما ہوا تھا تو اسی طرح یہ ایم کیو ایم کے سارے دھڑے کٹھے ہو جائیں بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ یہ الطاف حسین کو بھی لے آئیں اور الطاف حسین آ بھی سکتے ہیں اگر شہباز شریف بھی دوبارہ وزیراعظم بن سکتے ہیں سپریم کورٹ کا جو بھگوڑا ہے نواز شریف وہ پاکستان کے اہم معاملات میں بیٹھ کر سلام اشوا کرتا ہے اور اسی کی رائے کو پرویل کرتا ہے تو یہ کوئی بڑی بات نہیں کہ الطاف حسین بھی آ جائیں لیکن ایک بات میں کہوں گا جیسمن یہ کراچی آپ لوگوں کا شہر ہے کراچی کے لوگ جو ہیں وہ پاکستان کے دوسرے لوگوں کی نسبت زیادہ سمجھدار ہیں پولٹیکلی زیادہ میچیور ہیں یہ کچھ بھی کر لیں جس طریقے سے یہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں پروسس کو سلو کریں اورگینک کر لیں کچھ کر لیں یہ کامیاب نہیں ہو سکتے اور اس میں آپ یہ دیکھیں پیپلز پارٹی کے ساتھ ایم کیو ام اقتدار میں شریک ہے ابھی آپ وسیم اختر صاحب سے بات کر رہی تھی تھوڑی دیر پہلے تک تھوڑا عرصہ پہلے تک وہ کراچی کے میر تھے ان کو آزمایا جا چکا ہے یہ بالکل بھی جو مرضی کر لیں یہ ان کو کامیابی نہیں ہوگی بلکہ جس طرح پی ڈی ام عوامی طور پر تحریکن صاحب کو نہیں نیچا دکھا سکی کراچی اب ان کے ہاتھ نہیں آسکتا اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں سب سے بڑے چینل بول نیوز کے انکر مقدوم شہاب الدین کے پروگرام اب بات ہوگی نے ریٹنگ کے تمام ریکارڈز توڑ دیئے میں ہوں مقدوم شہاب الدین اور آپ دیکھ رہے ہیں اب بات ہوگی چیالیس بیسط ناظرین نے بول نیوز کو دیکھا سوشل میڈیا پر بھی سب نے زیادہ دیکھا سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے تاکہ کوئی خبر رہا